بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جواب دیا کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اور اس کے بعد یقیناً ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم ہے کہ آپ قربانی کریں تو اس کے بعد قربانی کے فائدے جو ہیں تو فائدے تو بہت زیادہ فائدے ہیں قربانی کے مگر اس کا مختصرن یہ ہے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو اللہ پاک کا حکم ہے وہ آپ اپنا رہے ہیں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک ہم اپنا رہے ہیں اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہم اپنا رہے ہیں انشاءاللہ تو ہمیں یہ علماء نے سمجھایا کہ جب دن قربانی کے آئیں تو اللہ پاک کو وہ تین دن ہیں قربانی کے اللہ پاک کو سب سے محبوب چیز ہے جو ان تین دنوں میں تو وہ ہے قربانی اور فائدے تو بہت زیادہ ہیں میں تو وہ فائدے بیان نہیں کر سکتا ہوں مگر مختصرن یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو خون جب بیتا ہے تو خون کا ایک قطرہ زمین پر پوچھنے سے پہلے اس بندے کے گناہ ماف کی جاتے ہیں اللہ اکبر اور پھر علماء نے ہمیں سمجھایا کہ انشاءاللہ قیامت کے روز وہ جانوار لائے جائے گا اور اس کے جو بھی بال ہوں گے ہیر ہوں گے تو ہر بال کے برابر ہر بال کے آہ بدلے میں اس بندے کا آہ اس بندے کے لیے سواب لکھا جائے گا گناہ ماف کیا جائے گا اور وہ جانوار جانوار قیامت کے دن آہ تولہ جائے گا اور اس کا وزن ستر ستر گونے زیادہ بڑھایا جائے گا اور پھر وہ سب سواب بن کر وہ جس بندے نے قربانی کی اس کے نام نام عمال میں وہ آہ لکھا جائے گا سواب اس کے لیے تو اس کے بعد آہ تو کون سی جانوار جو ہیں تو قربانی کے لیے آہ ٹھیک ہیں تو اس کے لیے کس قسم کا بکرہ بکری آہ ہو سکتی ہے قربانی کے لیے اور وہ جب آپ زبا کریں گے تو ایک تو ایک قربانی اس کی ہو گی اس کے بعد کوئی بڑا جانوار آپ زبا کریں گے آہ جس طرح آہ کھاؤ ہو گئی گاہ ہو گئی آہ بفلو منج اس کو ہم کہتے ہیں یا آہ 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 اونٹ ہو گیا تو یہ بڑے بڑے جو جنوار ہیں تو یہ جب زبا کریں گے تو اس کے اندر آپ کو سات حصے آہ قربانی کے مل جائیں گے تو سات بندے کٹھے ہو کر ایک بڑا جنوار کر سکتے ہیں یا اگر ایک ہی قربانی کرنی ہے تو وہ چھوٹا جنوار آپ کر لیں آہ بکری پیڈ اس طرح کی کر لیں تو اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کس کی اوپر واجب ہے کون کون سے بندہ ہے جس کی اوپر قربانی واجب ہے تو وہ مختصرا آہ یہ جو اگلے لوگ ہیں ان کی اوپر قربانی واجب ہے تو پہلی بات ہے کہ مسلمان کی اوپر واجب ہے نان مسلم کی اوپر نہیں اس کے بعد آہ بچے کی اوپر نہیں واجب نہیں ہے بچے کی اوپر واجب نہیں ہے بچے سے بندہ بچ بچکانے سے نکل جائے تو دوسری چیز یہ ہے تیسری چیز ہے کہ بندہ جو ہے نا تو وہ ذینی ٹھیک ہو ذینی بیمار نہ ہو پاگل آہ نہ ہو اس کے بعد بندہ موقیم اپنے گھر میں موقیم ہو اپنی جگہ پر جو رہتا ہے موقیم ہو وہ کسی ٹرائول پر نہ ہو کسی سفر پر نہ ہو اور اگر سفر پر ہے اور پندرہ دن سے زیادہ ارادہ بن گیا اور رہ رہا ہے تو پھر وہ ادھر بھی موقیم بن جائے گا اس کی اوپر قربانی واجب ہو جائے گی اور اس کے پاس اتنی مال دولت ہو کہ وہ قربانی کر سکے اور وہ مال دولت اتنی ہو کہ وہ زکاة کے قابل ہو جائے زکاة دینے کے قابل ہو جائے تو پھر وہ اس نے قربانی کرنی ہے اور وہ قابلیت پورے سال کے نہیں دیکھی جائے گی وہ صرف جو تین دن قربانی کے ہیں وہ تین دنوں کے اندر اس کے اندر قابلیت آ گئی ہے مال دولت اس کے پاس اتنا ہے تو پھر جو ہے تو قربانی اس کے پر واجب ہو جائے گی اور آخیلی بات یہ ہے کہ کون سے دن ہیں قربانی کے جب مرضی آپ کر لیں سال کے اندر نہیں خاص دن ہیں اور وہ تین دن ہیں وہ کون سے دن ہیں جی حج ہوتا ہے نو زلحج کو اور جو حجی نہیں ہوتے ہیں حج سے بعد جو لوگ رہتے ہیں تو حج کی دوسری دن دس زلحج کو عید منائی جاتی ہے تو قربانی کب آپ کر سکتے ہیں جو دس زلحج ہے عید کا دن تو آپ جو نماز ہوگی عید کی عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کا وقت قربانی کا شروع ہو جائے گا آپ قربانی کر سکتے ہیں اور وہ ہے دس زلحج افضل ہے پہلا دن نہیں تو دوسرا دن آپ کر لیں یارہ زلحج نہیں تو آخیلہ دن ہے آہ بارہ زلحج تو یہ تین دن ہیں دس زلحج سب سے افضل ہے عید کی نماز کے بعد یارہ زلحج تیسری دن سے افضل ہے یارہ زلحج کر لیں نہیں تو تیسری دن کر لیں پھر بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گا اور کوشش کریں کہ قربانی آپ نے ہاتھ سے کریں اگر آپ نے ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم جدھر قربانی ہو رہی ہے آپ کے لیے تو ادھر کوشش کریں موجود ہوں آہ ہم ویسے تو باہر بھیج دیتے ہیں یورپ میں رہنے والے وہ بھی ٹھیک ہے مگر آپ کوشش کریں کہ کم سے کم ایک دو قربانیاں اپنے ہاتھ کے ساتھ یا کم سے کم آپ موجود ہوں اور ادھر قربانی ہو جائے اور کوشش کریں کہ قربانیاں کو فالتو دیں امت کے لیے دیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر دیں اور آپ کے کوئی بچے یا مرہوم ہیں ان کے نام پر دے دیں بچے کو اوپر واجب نہیں ہے مگر بونس کے لیے آپ دے دیں انشاءاللہ تو وہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا جزاکم اللہ حیرم واسلام